اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا آپ دیکھ رہے ہیں الرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزمان اشرف علی نسیم تھوڑی دیر کے بعد اسے پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین نے شور مچایا اور اسے مارنے کے لیے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوراً منع فرما دیا کہ اسے کچھ نہ کہو اسے پیشاب کرنے دو پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم آسانی کرنے کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہو نہ کہ تکلیف دینے والے جب وہ آرابی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہاں پانی انڈیل دو پھر اس آرابی کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلائیا وہ آرابی ڈرتا ہوا اور کانپتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ نجانے میرے ساتھ اب کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا یہ مسجد مقدس مقام ہوتی ہے اس میں ایسے کام نہیں کیا جاتے یہاں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا مال ہے اور آپ بڑے کھلے دل سے عطا کرتے ہیں میں تو کچھ لینے کی گرد سے آیا تھا ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑوں کا ایک جھوڑا دیا سواری کے لیے ایک گھوڑا اور ساتھ بکریوں کا ایک ریوڑ بھی دیا اسے کھانا کھلایا اور باعزت رخصت کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آلیہ کو دیکھ کر اس عرابی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ فوراً مشرف با اسلام ہو گیا پھر اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی وہ لوگوں کو اپنی اس بےوقوفی اور جاہلانہ ادا کے بارے میں بھی بتاتا تھا اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم اور جود و سخا بھی پھر کہتا تھا اللہ کی قسم اتنی بڑی گستاخی کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ تو جھڑکا نہ بے عزتی کی اور نہ ہی مارا بلکہ پیار سے مجھے سمجھایا اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شفیق استاد نہیں دیکھا لوگوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے ناظرین اس عرابی کی اس دعوت و تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ اگلی دفعہ جب یہ دیاتی مدینہ منورہ میں آیا تو تین سو آدمیوں کی ایک پوری جماعت اپنے ساتھ لیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اسے اپنی فیملی دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے مزبان اشرف علی نصیم کو اجازت دیجئے ٹیک کیئر این اللہ حافظ ٹیک کیئر این اللہ حافظ